اسلام علیکم فرنڈز مل جائے گا تو چلیں ہم ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس کو بنانے کے لیے آپ کو سمپل مسور کی دال چاہیے پہلے زمانے میں لڑکیاں اسی کو استعمال کرتی تھی اپنی سکن کو فرش کرنے کے لیے سکن کا کلر فیر کرنے کے لیے اور یہ جو دال ہے اس میں کافی زیادہ وائٹننگ ایجنٹس فائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو فوری طور پر فیر کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون مسور کی دال ہے اور اس کا آپ نے پا بینڈر میں اس کو ڈال لوں گی میں اور اس کو اچھے سے پاورڈر بنا لوں گی اس پیک میں ہم نے اس کا پاورڈر استعمال کرنا ہے اور یہ پاورڈر بہت اچھا ہوتا ہے تمام طرح کی جو کریم سے آپ یوز کرتے ہیں ان سب کو آپ بھول جائیں گے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے فیس پیک بہت اچھا ہے صرف اس میں میں دو چیزیں یوز کروں گی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں میرے پاس بلکل پاورڈر فارم میں آ چکا ہے آپ اس کو پاورڈر کو بنا کر رکھ سکتی ہیں ایک ساتھ بنا کر رکھتے ہیں اور دیلی بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں یا پھر ویک میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں تو میں نے اس کا پاورڈر بنا لے اس کو میں رکھ دوں گی اور ا Wide تک میں اس کو آرام سے یوز کرتی رہوں ہو گی تاکہ ایت تک میر سکن فریش بھی ہو جائے کلیر بھی ہو جائے اور کلر بھی فیر ہو جائے ٹھیک ہے یہ میرے پاس پاورڈر بن چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک امٹی واول لے لیں اور اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون مسور دال کا پاورڈر اگر آپ نے اس کو نیک پر بھی اپلائی کرنا ہے اپنے ہاتھوں پر اپلائی کرنا ہے پاؤں پر اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ اس کی کوانٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں سیکنڈ اور لاسٹ چیز جو اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں میں وہ ہے روز وارٹر روز وارٹر آپ کی سکین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کا سپریئے کیا کریں گرمیوں میں اپنے سکین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ نے اس میں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ آپ کے پاس بلکل سمودھ سا پیسٹ بن جائے روز وارٹر آپ کی سکین کو گلوائنگ کرے گا اس کے ساتھ سار جو مسور کی دال ہے اس میں وہ آپ کا کلر فیار کر دے گی اور آپ کی سکین کو فریش کرے گی آپ کے چہرے کے لئے جو ایکنی اور پیپلز کے دھبے ہیں وہ بھی فوری طور پر ختم ہو جائیں گے جن کی فیس کے لئے دارک پیچز ہو جاتے ہیں باڈی کے لئے دارک پیچز ہیں تو وہ بھی ایڈ کر اس کا استعمال کر سکتی ہیں یہ دیکھیں فیس پیک بلکل ریڈی اب میں آپ کو اس کو لگانے کا طریقہ بتا دی ہوں سمپل آپ نے اپنے فیس کے لئے اس کو لگا لیا ہے پندرہ منٹر بار یہ ڈرائی ہو جائے گا پھر پندرہ منٹر کے لئے تھوڑا سا اس کو اپنے فیس کے لئے پانی کا سپری کر کے ہلکی ہاتھوں سے آپ اس کا مساج کرنا ہے آپ کی جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ بھی ریموو ہو جائے آپ کی سکین کے اوپر جو دھبے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے آپ کی سکین ڈیڈ سیلز بھی ختم ہو جائیں گے اور سب سے بیس چیز جو ہے اس میں آپ کے فیس سے سن ٹین کو بھی ریموو کر دے گا اور آپ کا کلر فوری طور پر اس سے آپ کو ریزرٹ ملے گا ایک دفعہ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں اور یہ واقعی کام کرتا ہے اور ہر سکین ٹائپ کے لئے ورک کرتا ہے اب اس کو ایک دفعہ لگا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا ریزرٹ ملائے کیونکہ میں خود یہ یوز کرتے ہوں اور اس کے ریزرٹ بہت امیزنگ ہوتے ہیں تو اس کو آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ